اللہ نور السماوات والأرض مثل نونہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجت کننا کوکب دریو قد ایک بزرگت تھے یہ نہر کنارے بزو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے وہ کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نمہ سیب آیا تو اشتحاق غالب ہوئی اس کو پکڑا اور کھا لیا جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں یہ تو مالے لکتا تھا تو میں نے اس کو کھا لیا اب اس کا مالک کیسے ملے جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں سمجھ گئے کہ یہی سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا خیر باغ میں پہنچے مالک سے ملے کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا تو میں معافی مانگنے آیا ہوں یا پھر بتائیں کہ اس کا حرجانہ کیا ہوگا جب مالک باغ نے یہ بات سنی وہ بھی صحابے نظر تھے سمجھ گئے یہ تو کوئی دلر یگانہ ہے یہ تو کوئی گوھر یکتہ ہے تو تیور بدل لیے کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی کہا حضرت کیسے ملے گی کہا بارہ سال تک میرے باغ کی گوڑی کرنا پڑے گی اللہ حکم ہے اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی کہا ٹھیک ہے میری غلطی تو معاف ہو جائے گی بارہ سال تک باغ کی گوڑی کرتے رہے ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ اب سیب توڑ کے لاؤ مہمان آئے ہیں تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچھے ہی تھے تو کہا تم بارہ سال ہوگے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے تو میں پتہ نہیں کہ کچھے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں کہا حضرت مجھ سے قسم لی لی جیے بارہ سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا ایک سیب کھایا تھا میں تو اس کی صدا بگت رہوں میں تو گھوڑی کرتا ہوں اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھا سینے سے لگا لیا کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں سے بہری ہے بول سکتی نہیں اور وہ اپاہج بھی ہے چل بھی نہیں سکتی اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے میرا گناہ معاف ہو جائے میں زندگی کٹ لوں گا کوئی بات نہیں ہے خیر نکاح ہو گیا کہا کہ یہ کمرہ ہے یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے جب وہاں گئے تو ایک خوب رو دوشیزہ منتظر تھی تو فوراں پلٹے کے میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا خون بہنے لگا جب باہر آئے تو سہن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے کہا کیا ہوا کہا جزاں تے ایک غلطی کی سزا اتنی کھاٹی اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے وہ تو کوئی اور ہے خاتون کہا وہی تمہاری زوجہ ہے تو میں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سوئی تو میں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا اندی اس طرح ہے آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا اور پہنچ اس طرح ہے چل کے کبھی گھر کی دہلیس سے گئی نہیں ہے تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبدالقادر جیلہ نے جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں باپ کا لکمہ پاک اور ماں اپنی آبروں کی کیسی محافظہ پھر دروے یگانہ اور گوھر یکتہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے حضرت ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ حضور غوثِ عظم جب مجلسِ واز کرنے بیٹھتے تو ستر ستر ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا ہے اور عمومی طور پر اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے اور جس دن آپ اللہ کے کہر غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کے جنازے اٹھتے یہ آپ کے گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی اللہ اکبر تو باپ دیکھئے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے اور ماں دیکھئے اپنے عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے ماں بچوں کی تربیت کرتی ہیں ماں کے ذریعے سے پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں تو لہٰذا ماں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے حضرت عمر کا زمانہ ہے مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتی ہیں ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے دو ایک دن اس نے دیکھا ایک دن رکھ کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا چہنے والا ہوں اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو کہ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی دوڑ لو اس نے کہا بس میری ایک خواہش ہے چالیس دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو اس کے بعد چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کرو چالیس دن نمازیں چلتی رہیں پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے چالیس دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جکا کے جا رہا تھا لڑکی اس میں وعدہ کڑی تھی کہا گزر رہے ہو میں اس میں وعدہ کڑی وہ کہا کڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے روحوں کو نور دیتا ہے اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات دین میں رکھیں ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور میں فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیا ہے اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا ضدکر اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پتھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اوپر والی بستی ہیں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اور اللہ نے فرمو محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھا سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹے جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے لیں مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی رہا میرے احسان بھی ہوگا رب کہتے ہیں نگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرتمند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے تو رب سب سے بڑا غیرتمند ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے تم کون ہے مغربی تحظیم لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے تینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں اور ایک اور حدیث میں حضورت نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کی ہے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکرہ اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلامے میں چیز اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا قبر کا مزاق اڑا ہے اللہ اکبر قبر در خوف دے دے کے لوکی میں نوڈرانے دے میں کہتا ہوں لوک اکانٹ لانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال میں دیا ہے فَلْيَدْحَكُوا كَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَسِيرًا تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہسا کرو زیادہ رویاکا رونا دل کا میل اتارتا ہے باطن کے اجارپن کو دور کرتا ہے من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے تو رب بال تو نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ وہ شخص کو جنت اتا فرمائے لا خیرہ فی اینن لا تب کی من خشیت اللہ امام ابو نیم نے لکھا ہلیہ میں اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں رونے کا مزاج بناو طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو اگر طبیعت سخت ہے بعض لوگ طبن سخت ہوتے ہیں تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو طبیعت میں سادگی پیدا کرو اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نہ اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میرے زندگی آسودہ ہو آسودہ ضرور بناو زندگی کو لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے یہ چار دن کی زندگی ہے ختم ہو جانے تھوڑی ہے بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اس لیے خندق کھوتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی اے اللہ میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پر دعا مانگی اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحن ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کے طرف لے جائیں پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لیں زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے